حسن پاشا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے نیکسٹ ان سے پوچھ لیتے ہیں حسن صاحب بتائے گا کہ سیاستدانوں کے نائے کے لیے تاہیات نہیں ہوگی اس سے متعلق آپ کیا موقف رکھتے ہیں؟ جی میں تو پہلے ہی بھی یہ سمجھتا تھا کہ تاہیات نائلی والی جو پروین ہے جو تشریح کی گئے یہ سیسٹی ٹو ون ایف کی وہ کوئی مناسب نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے چونکہ سیسٹی ٹو ون ایف میں کہیں بھی نائلی کے مطلق یہ نہیں لکھا کہ وہ تاہیات ہوگی یہ ایک انٹرپٹیشن کی اس وقت کے پانچ رکنی بینچ نے اور اس کے بعد پھر کافی سارے لوگوں کو کر دیا اور اسی بینچ کے ممران میں لیٹر آن جو ہوئے بسنے فیصل پابلہ والا کیس تھا اس میں انہوں نے صرف اسی پہ اختفاق کیا کہ اس نے پر انڈر کر دی اپنا حصیفہ دے دیا ممبرشف سے اور پھر ایک اور کیس ایسے آئے کہ جو کہ بہت زیادہ سیڈمنٹ کی گئی تھی اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اب چونکہ پانی سروں سے پنوں سے نیتے سے بہت گزر چکا ہے تو لہذا تو یہ پرسنل لائکنگ جس لائکنگ چلتا رہا تو اب ضروری تھا کہ سپریم کوٹا پاکستان سیسلے کو سمی بلوچ والے سیسلے کو ہرڈو کرتی اور کیونکہ پارلیمان نے ٹو سیکشن ٹو ٹی ٹو الیکشن ایک ٹو سوزن سیونٹین میں امنمنٹ بھی کر دی اور میکسیم امنائلی کا پیریٹ پائن سال مقرر کر دیا تو وہ اس وہی پرویل کیا اور کیونکہ سیسٹی ٹو ون ایف کو دیکھا جائے تو وہ پارلیمنٹ نے اس میں امنمنٹ نہیں کی تھی آئین میں ان کو ایک آمر نے جو کہ صدر بھی تھا اور ساتھ ساتھ سیف آف آرمی سلاف تھا اس نے ایک آرڈینیس کے ذریعے اس کو انٹریٹ کیا اپنے منمانے فیصلے کرنے کے لیے تو پھر یہ ہوا کہ سپریم کوٹ نے اس کو بھی ویلیڈیٹ کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کوٹ نے بے شمار آمروں کو ان کے جو آمرانہ اقدامات ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے تو بہرحال یہ سپریم کوٹ نے اچھا فیصلہ کیا اس کو ہم بطور سٹوڈنٹ آف لاو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کچھ آئند ہے اور اچھا فیصلہ ہے کیونکہ نئے لی کا تا یاد نئے لی کا اصل فیصلہ عوام نہیں کرنا ہوتا ہے اور عوام کے پاس ہر پائن سال کے بعد سردان جاتے ہیں اور عوام اگر ان کو چاہے گی تو پسند کرے گی نہیں چاہے گی تو فرق کر دے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ بیسٹ پیرامیٹر جو دیسائیٹ آف دوز پولیٹیشن اچھا حسن صاحب یہ بتائے گا کہ فیصلہ تو کر دیا گیا ہے باسٹ ون ایف کے تحت لیکن پولیٹیکل کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اس فیصلے کو اب کیسے دیکھیں گے کہ تنقید کی جائے گی یا اس فیصلے کو اسی طرح عمال لیا جائے گا دیکھیں تنقید تو ان کا حق ہے کر سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بینیفٹ کس کو ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے جو پرینشلی جو بینیفٹ بینیفیشر ہوں گے تازہ ترین وہ ہوں گے بانی پی ٹی آئی اس کے بعد یہ تو پرانے چلے آ رہے ہیں نا میاں نواز شریف اور جنگید ترین ان کو تو بینیفٹ مل رہے ہیں لیکن موجودہ جو سرکمسٹینسز ہیں ان میں جو زیر حراست ہیں مختلف کیسز میں ملوث ہیں جن کو سزار بھی ہو چکی ہے اور مزید کیسز پنڈنگ آ رہے ہیں ان کے ٹوائل جاری ہے تو اس میں سے بینیفٹ جناب پی ٹی آئی کے چیرمین کو ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پارٹی لیول پر اس کو تنقید پر نشانہ بنائے اگر ایک کا دکہ کوئی آواز آتی ہے تو ان کے پاس ہے وہ اس کو ریویو کے لیے جا سکتے ہیں اچھا حسن پاشا صاحب اگر ہم ماضی کا ذکر کریں تو ماضی میں جو بھی آتا ہے وہ اپنی ہی حکومت اور اپنے مفادات کے تحت فیصلے جو ہمیں قائم فڑتے ہیں آج ہی سپرین کورٹ و پاکستان کا جو فیصلہ ہے آپ ماضی کی مثال دے رہے تھے آپ نے کہا ہے کہ ایک آمیر کا مسلط کیا ہوا یہ فیصلہ تھا اور اچھا فیصلہ ہے اگر فیوچر کی ہم بات کریں تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو پھر کوئی بوقت ضرورت بدل دے گا یا بدلا جا سکتا ہے اس کو دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس کو اب رکھ جانا چاہیے اور ہاں اس پہ ضرور کوئی ورڈکٹ آنا چاہیے سپرین کورٹا پاکستان کا سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کو کوئی پاکستی پارلیمنٹ نے دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئین مینزرٹ نہیں کیا بلکہ یہ ایک آرڈی نے اس کے تحت آیا لیکن اس کو ویلیڈیٹ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو اس کے جو کیا اس کے کانسیکونسز بہارہ دیکھنے چاہیے اور کوئی ایسی پٹیشن ضرور آئے گی سپریم کورٹ میں جس پہ سیراسل گفتگو آرگومنٹس ہونے کے بعد شاید اس نتیجے پہ پہنچیں کہ کیا دو تہائی اکثریت پارلیمان کی اس کو ختم کر سکتی ہے یا اس کو بھی کسی اسی طرح جو ججمنٹ نے ویلیڈیٹ کی ہے کسی اور ججمنٹ کے ذریعے اس کو ونڈو کیا جا سکتا ہے یہ بار آگے دیکھنے والی بات ہے